آپ لوگوں نے ایلون مسک کا نام تو سنا ہوگا جو ٹیسلک کے مالک ہیں اور ٹھٹر کے بھی مالک ہیں اس کے بارے میں اگر ایک نیوز چل رہی ہے جو اینا بڑی عام جو اینا مارکیٹ میں کے آئرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی کے روپوٹس آنے سے جو اینا پوری دنیا کی جو مارکیٹ ہوگی اس میں سے جاوبز ختم ہو جائیں گی یعنی کے جو اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں ان کی جو اینا نوکریاں چلی جائیں گی تو یار مجھے جو ہے نا تھوڑا سا ایل آن پہ جو ہے نا تھوڑا کبھی کبھی نا غصہ آتا ہے کہ اس کو بیان بازی کرنا بڑا شوک ہے یا تو پھر یہ تھوڑا منٹلی ریٹارڈ بندہ ہے جو ہے نا بیوکوف ہے لیکن بیوکوف تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ جو ہے نا اتنی بڑی کمپنیاں چلا رہا ہے اس کے لیے بھائی یہ ہے کہ دیکھیں روبوٹ کون لے کے آئیں گی نوکریوں سے کس کو نکالا جائے گا اور کون نکالے گا میجورٹی لوگ دنیا کے تقریبا کوئی ساڑھے تین ارب لوگ جو ہے نا پرائیویٹ کمپنیز جانے کے کورپریٹس میں نوکریوں کرتے ہیں پوری دنیا کی آبادی اس وقت جو ہے نا وہ ہے آٹھ ارب آٹھ ارب میں سے ساڑھے تین ارب لوگ جو ہے وہ نوکریوں کرتے ہیں اب سب سے بڑی جو کنزیمر مارکیٹ ہے دنیا کی جو کورپریٹس پروڈکس بناتی ہیں یہی جو پرائیویٹ جاپ کرنے والے لوگ ہیں یا جاپ کرنے والے لوگ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں مطلب سب سے بڑی کنزیمر مارکیٹ جو ہے نا یہی ساڑھے تین ارب لوگ ہیں اور ساڑھے تین ارب میں سے جو کہ تقریبا ایک سے سوہ ارب جو ہے نا چائنا کے لوگ ہیں اور آٹھ سو ملین یعنی کے ایک پونہ ارب جو ہے نا وہ انڈیا کی کنزیمر مارکیٹ ہے اور باقی ملا کے جو ہے نا پوری دنیا کے لوگ اس میں آ جاتے ہیں اب یہ ساڑھے تین ارب لوگ جو ہیں یہ سارے جاپ کرنے والے ہیں اور یہی جو ہے نا کورپوریٹس یا کمپنیوں کی جو ہے نا پروڈکس میجورٹی خریدتے ہیں اب اگر کمپنی ان سب کو جو ہے نا نوکریوں سے نکال دیں گی جو کمپنیز ہیں ان کو اگر نکال دیں گی تو یہ کیا ہو جائیں گے یہ سارے ہو جائیں گے ان ایمپلائیڈ یعنی کہ بیروزگار جب بیروزگار ہو جائیں گے تو ان کی آبیسلی پرچیزنگ پاور ختم ہو جائے گا یہ کچھ خرید نہیں پائیں گے جب یہ کچھ خرید نہیں پائیں گے ساڑھے تین ارب لوگ تو سوچیں کون خریدے گا ان کمپنیز کی پروڈکس یہ کمپنیز جو ہے نا اپنی کمپنیوں میں روبوٹس بٹھا کے کیا کریں گی لاؤس تو یار یہ لوگوں کو تھیٹن کرنا جو ہے نا مطلب چھوڑ دے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ بس لوگوں کی جگہ پہ بس جو ہے نا کوئی روبوٹ گھومتے پھریں گے اور لوگ ختم ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی ایک پرپس ہوگا اور اس میں بھی جو ہے نا ہمیں اپرچونٹیز ملیں گی ہم جو ہے نا کام کریں گے نئے جو ہے نا راستے کھلیں گے نہیں نوکریاں جنرائٹ ہوں گی تو یہ لوگوں کو ڈرانا چھوڑ دیں کہ بھائی جو ہے نا کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے سے جو ہے نا کوئی بس پوری دنیا جو ہے نا بے روزگار ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہے اگر پوری دنیا بے روزگار ہو گئی تو کورپریٹس کی جو ہے نا پروڈکس کوئی نہیں خرید پائے گا کوئی نہیں خریدے گا تو یہ میری رائے تھی اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں لکھیں